قابل احترام اور قابل صدح صد احترام بھائیو دوستو ساتھیو اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اس پوری کائنات کو تنہ تنہا بلا شرکت کے غیرے اپنی قدرت سے بنائے گا اور اس میں چار بڑے بڑے عناصر پوری کائنات کی تمام شکلہ میں چار بڑے بڑے عناصر آب، ہوا، پانی اور مٹے اس پوری کائنات میں چار بڑے عناصر اور یہ انسان جو تمام مخلوقات میں اشف المخلوقات یہ بھی ان چاروں کا مجموعہ ہے ان چار عناصر کا مجموعہ ہے انسان اس لئے اس میں نسبتیں بھی چار رکھی ہیں اس میں حیوانیت کی نسبت بھی ہے اس میں مرک اتیت اور فرشتے بن کی نسبت بھی ہے اس میں خدای رنگ میں رنگ میں اور نبوت کی خلافت اللہ کی خلافت اور نبوت کی نیابت کے نسبت بھی ہے چاروں عناصر کا مجموعہ ہے یہ چار نسبتیں ہیں اور اس کے ساتھ اس کو ایک بہت بڑا جہر بہت بڑا جہر اس جوغر کی دنیا کوئی چیز کمت آ رہے ہیں وہ ایک محنت کا جوغر اس انسان کو دیا پھر اس پر اسے اختیار دیا ہے ہم نے تمہیں محنت کا جوغر دیا محنت کسے کہتے ہیں جو دان جو مال جو سلاحیتیں جو سمجبود ہم نے دیئے اس کے استعمال کا نام نحنت ہے آنکھوں سے دیکھنا زبان سے بولنا کانوں سے سننا ہاتھوں پیروں کے حرکت مال کمانا مال خرک کرنا دماغ سے سوچنا ان ساری قوتوں پر ہم نے تمہیں تیار کیا ہے اور تینی قوتوں کے صحیح غلط استعمال پر انسان کی یہ چار نسبتیں خجابر ہوتی ہیں یا اس میں حیوانیت اُگرتی ہے تو ایسا حیوان یہ چانور بھی شرم آ جائے اور اگر یہ کی محنت کے جوغر کو شریف تکانے لگاتا ہے تو اس کی ملک ہو جیت جس کے اندر پریشتہ بلتی بھی اس کے عداد رکھتی ہے وہ ایچی وبردی اور زیادر ہوتی ہے کہ پریشتے بھی اس کے لئے اس کے اخوار کرتے ہیں پریشتے بھی اس کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں حتی اللہ کے تو کہنے ہی چاہتے ہیں جب یہ اس کی محنت صحیح لگتی ہے اور جس کو قرآن نے کہا ہے شرغت اللہ وَالْمَنْ أَحْسَرِ مِنَ اللَّهِ شِرْغَاتِ خُدائی رنگ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ اپنی خلافت کا جوڑا اللہ نے اس کو کہنایا ہے جب یہ ان صفات شہرات کا بتا ہے اس کی قیمت اللہ کے ہے اللہ ہی دے دے دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر دے جائے اور آپ نے صاف الفاظ نہیں فرمایا نحن معاشر الانبیاء ہماری نبیوں اور جامداروں کی پوری جماعت لا نور رسو جناروں ولا دیرہما اپنے پیچھے والوں کو وَإِنَّمَا نور رسو العِلْم اپنے پیچھے والوں کو اپنی امتوں کو ہم دیسے دیلے کا وارش نہیں بنا دیں وہ لبوت کو علی نحنت اور لبوت کے ساتھ جو علم آیا ہے اس کا ہم وارش براتے ہیں لیکن میرے پھاری اور دوستو جیسے یہ چاروں بڑے بڑے حناسر جس میں دنیا کا نظام دے اس میں اعتدال اور درمیانہ درمیانی شکل کا بنا بہت دور ہے اگر ان میں سے کوئی ایک انصر ہر سے زیادہ دور جائے خوانے کی رکھن چلے تو ماؤں کے ماؤں اور کیا بھی نہیں ہے کیا کوشیار کیا پھنگلی ہے کیا سخت دلتر دلتر وہ بار اٹھے ہیں اور وہ حد سے زیادہ ہو جائے پانی ہی دنیا سمندر بن جائے آم یہ شورج زمین بڑا جائے آپ بڑا جائے کہ ان چاروں کا ہونا جتنا ضروری اتنا ہی اتنا ہی ان چاروں میں اعتدال اللہ تو اللہ ہے جتنی اس کو اپنی مخلوق سے محبت ہے اور جتنا وہ مخلوق کی صورتوں کو جانتا ہے مخلوق کو خود کو بدانی اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم، حضرت حدیم علیہ السلام تو ابو بشار ہے، تمام انسانیت کے باب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء حالات آئے، آنٹ میں ڈالے گئے، آسمان میں شور مچ گیا، اللہ پا خلیل یہ نمروزی آگ، پرشتہ آ رہے ہیں ہاتھ بجا جائیں پانی بہشا جائیں ہوا چلا جائیں تم کون ہو تم سارے محلوک ہو میرا رب میری زور کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے جو اپنے کام ہو یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے تسلیمات کے واقعات یہ ہماری لئے حبری ہے ہماری لئے علم ہے ہماری لئے حبری ہے کہ چاروں انعاصر میں جس طریقے سے اعتدار ضروری کیسے انسانی چاروں نشبتوں میں حیوانیت میں ملکتیت میں خلافت میں نیابت میں سب میں اعتدار ضرور اس لئے اس کو محنت پر جوہر دیا ہے اگر یہ اپنی ناداوی اپنی قمطری اور نتیجی سے بے خبری میں اگر یہ اپنی محنت کے جوہر کو حیوانیت پر لگاتا ہے کہ جتنے تقاضے جانوروں میں ہیں وہ تمام تقاضے انسان کے اندھر اچھے ہوئے تو یہ اپنی محنت کے جوہر کو ان حیوانی تقاضوں کے پورا کرنے پر لگاتا ہے سر سے پیر تک کے آزاد اس کے انسان ہی کہتے ہیں کپڑے انسانوں کے پہنتا ہے آبادیوں میں باؤں میں زیادوں میں شہروں میں انسان ہی کے درمیان رہتا ہے گریری زندگی میں کاروبار میں معاشرے اور سمادھ اور سسائٹی میں اندھیرے میں اجالے میں سر سے پیر تک کے وہی سارے آزاد انسان کے لگاتے ہیں لیکن اس کی اپنی محنت کا جوہر حیوانی تقاضوں کے پورا کرنے پر لگتا ہے سبھر حیوان بھی ایک خسمت ہی نہیں ہوتے جانور ایک خسمت نہیں ہوتے جانور ایک خسمت وہ ہے کہ جس کو صرف اپنا پیر بھرنے سے مطلب بکری ہے دینس ہے گائی ہے بیل ہے گھوڑا ہے گھدا ہے اس کے سامنے اس کا چارہ ہے اس کا جانا پانی اس کا پڑوسی بھوکا ہے جس مان کے پیر سے اس نے جنم لیا ہے یہ گھوڑا جس گھوڑی سے پیدا ہوا اس کے پیر سے یہ گائی کا بچہ یہ بچھرا جس مان اس وہ بھوکی ہے وہ بیمار ہے اسے پریشانی اس کو اس سے کوئی واسطہ نہیں میرا پیر سے جائے کیونکہ جب انسان اپنی محنت کے جہر کو اپنے حیوانی تقاضے کے پورا کرنے پر لگاتا ہے تو انسانی آبادیوں میں گھر محلہ انسانی بھیس میں انسانی شکل و شورت میں یہ تہلے درجے کا جانور ہے اگر اس نے اپنی حقرقت نہ سنیے کہ میں کون ہوں مجھے اللہ نے اشعب المخلوقات بنایا اپنا پندہ بنایا ساری کائنات میرے لئے بنائی بڑے بڑے امامات کے دل اس کے خزانے ہیں اس کے اُس کے وعادے میرے لئے کی ہر مسئلہ کا حل اس نے میری ہر پریشانی کا حل اس نے اپنے قدر میں رکھا کہ سب چاہشے بن کرتے ہیں اور پھر یہ کہ مجھے مرنا ہے اس کو موں نکھانا ہے اس نے مجھے تیزا جائے کہ سب چاہشے بن پس آئی پھر آئی پھر آئی پھر یہ پہلے جلدے کا جانور ہے انسانی شکل لیکن یہ اپنی محنت کو برابر سلسل کے ساتھ جیسے بچہ عشقل نہ کرتا ہے اور مسلسل مطالعہ کے وقت میں مطالعہ کرتا ہے کلاس میں حاضر لیتا ہے اوستاد کی باب سنتا ہے یاد کرتا ہے ایکزام دیتا ہے تو پہلے کلاس سے دوسرے کلاس میں کالے گھر پہلے درجے سے دوسرے درجے میں اور اس طرح پھر آگے بڑھتے بڑھتے بہت انچونٹی ڈگریان لیتا ہے کہ ایسے ہی یہ انسان اگر اپنے محنت کے جوہر کو اپنی نحیوانی تفاہدہیں کو پورا کرنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے تو پھر یہ تہلے درجے کے جانور بنے سے نکل کر دوسرے درجے کے جانور بنے میں آ جاتا ہے اور دوسرے درجے کا جانور کہ ہماری بنے یا نہ بنے ہمارا پید بھرے یا نہ بھرے کسی کو چین سے رہنے نہیں لینا نہ گھر کو نہ خاندان کو نہ پیملی کو نہ دلی والوں کو نہ شہر والوں کو نہ سویہ بھلک والوں کو وہ ہے پید بھریا پید بننا ہے وہ کے بھیڑیوں کو پید بننا ہے چاہے دوسرے کی ایسی بیوہ عورت جو اپنے بچوں کا بزارہ بیوہ ہے کوئی روزار شکل کی ایک دو بکریہ ہے کچھ کا دونس ہوتی ہے دیشتی ہے اپنا بچوں کا بزارہ کرتی ہے لیکن یہ دوبا بھیڑیا یہ نہیں سوچتا کہ یہ بیوہ کی ہے اس پر اس کے معشوم بچوں کا گزران ہے ہم دھوکے ہیں ہم اپنا پید بننا ہے یہ دوسرے درجے کا جانور جب انسان اپنی محنت کے جوہر کو اپنے حواری کقاغوں کے پورا کرنے پر لگاتا ہے تو پھر دوسرے درجے میں آتا ہے یہ قلی میں بھیڑیا یہ خاندان میں بھیڑیا یہ چچا پتیوں اور مامو بھانیوں کے دنگان میں بھیڑیا یہ سسرال میں اور میٹے میں اور ماباپ کے خاندان میں بھیڑیا یہ مارکٹ میں بھیڑیا یہ آفیسوں میں بھیڑیا یہ عدو اور کرسیوں میں بھیڑیا شکل بیم بلوئی کیا کہنے اس کے پسلانتی کے کیا کہنے اس کے ناک نکشر کے کیا کہنے اس کے رنگ روپ کے کیا کہنے اس کے سوٹ روپ کے لیکن اللہ حلیم خبیر سمیع قصیر وہ اسے دیکھ رہا ہے یہ بھیڑیا ہے ابھی ابھی خوف کی سنبھارا ابھی عقل سے کام نہیں لیا اسی لئے اللہ نے کہا ہے وہ عقل کے دعوے داروں عقل سے کامل ہو جانوروں کو ہمیں عقل نہیں لیے تمہیں عقل بھی ہے تمہارا نقوا تمہارا اقصان تمہاری آدمیت تمہاری انسانیت تمہاری شرافت تمہاری کرامت تمہاری اپنے دنیا جنگت نشان آخرت اس پر اس کو ہم نے پوراں میں سارا بیان کر دیا عقل سے کامل لیکن جب یہ اس کی عقل سے پڑھنے پڑھ جاتے ہیں اچھے پڑھے کی طریق حتم ہو جاتی ہے ہار پیڑ ہار پیڑ اور اس پیڑ کے پھرنے کے لئے پھر ہر ایک کا پیڑ بھی الگ الگ ہوتا ہے تاجر کا الگ کاراندار کا الگ بہت اجار کا الگ ہر ایک کا پیڑ کھاری دو لوکنوں سے نہیں بڑھتا ایسے پہریہ کا یک پہری بھار کھانے سے نہیں بڑھتا وہ تو بھیڑیا ہی ہے ماں کے پیڑ بھیڑیا پیدا ہوا ہے کلی میں کچھے میں جنگل میں چھیکوں میں آبادیوں میں بھیڑیا ہی بن کے چلتا ہے یہ دوسرے درجے کا جانور ہے یہ انسان جب اپنے ہیوانی تقاضوں کو جندگی کا مقشد بنا کر اللہ کی برق سے دیئے نہلت کے جوہر کو شر پر شر ہیوانی تقاضوں پر لگاتا ہے کہ یہ وفری پنے اور گھائی پنے اور گھائی پرے سے نکل کر اس اسی ناک نقشے کے ساتھ اسی پشنالیتی کے ساتھ اسی شکل سورج کے ساتھ جہاں شعور میں بھی ہیوانیتی بھیلیا ہے جس تکا بھیلیا سے لوگ ڈرکے ہیں کہ اس سے آپ اس میں بھی لوگ ڈرتے ہیں مار کنے بھی لوگ ڈرتے ہیں محلے بھی کوئی ان سے اللہ بھی لیکن ابھی بچ نہیں کرتا یہ تیسرے درجے کا اجیانور ہے جس جس نے مادہ کے پیچھے جنم ہی لیا ہے ہمارا تیر بھرے نہ بھرے ہماری بنے نہ بنے ہم مرے جیے ہمیں اس کی پر پر لیکن کوئی ہمارے راستے سے صحیح حالی مجرد نہ بھائے ساپ اور بچھو کوئی مراد نہیں ہے بڑی عمر کا عالم دین ہے کوئی اچھا شریف آتی ہے کوئی سچائر امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا لاجر ہے کوئی معصوم بچہ ہے کوئی خاتون ہے کسی کی نامی کسی کی دادی کسی کی ما کسی کی پھوپی کسی کی خالہ جتنے رشتی ہے اس سے وہ دکھر رہیے ہم نہیں جانتے کس کی خالہ ہے ہم نہیں جانتے کس کی ماں ہے ہم نہیں جانتے کس چور کس طرح پریشان بیچین ہو جائے گا ہم نے تو ماں مادہ کے پیوچ سے انسانوں کی آدادیوں میں گاؤں میں شہروں میں اور مختلف شہروں میں گیارت میں کاشکاری میں ملازم اببہ میں قہدوں میں کرسیوں پر اور مختلف جگہوں میں جو شعبے ہیں زندگی کے کھانے کھانے میں یہ تیسرے دردے کا جانو ہے اللہ جل لالہ ام نوال ہم نے اس سنسار کو اس عالم کو اس کائنات کو سانپوں اور دکھووں مندروں دھیوریوں ان کے لئے ہی بیدا کیا ہے ان کے لئے ہی بنایا ہے اس لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے انت دنیا خلقت لکم و انت خلقت دل آخر یہ تو یہ دنیا تمہارے ہی لئے یہ چاندر شورت یہ ستارے یہ زمینہ آسمان کی تمام چیزیں یہ زمینہ سے اگھنے والی تمام اور یہ مادنیات اور یہ پیٹرل اور پیادینا یہ سون چاندھی کے پہاڑ یہ ہی لئے موتی ہوں گے سب تمہارے لئے سب تمہارے لئے لیکن تم آخرت کے لئے جب یہ اپنی محلت کے جوہر کو آخرت سے آشم بن کر کے مر نہ ہے مر کے خدا کو موں دکھانا ہے اس لئے مسلمان کہ یہاں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سب سے پیدا محلہ دلہ اور یہ کامل کس میں کتنے کلیم ہے کس میں بھی چار کائنات پوری میں چار اناثر اس بچے کے کار میں پہلے مرتبہ چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر من نے جنہ بڑے باپ کا بیتا ہے جنہ اونچی مرادری میں جنہ جا ہے تیرے باپ خبر بار تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے ماں باپ کو نہیں سمجھا ہے آسمان دیکھا ہے نظرین سونا دیکھا ہے نظرین پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہے اور یہ تیری زندگی بھر کا سبق ہے اس لئے جیسے استاد سبق دیتے ہیں بچوں کو سبق دے کے کہتے جاؤ یاد کرو پھر سنوں گا بچہ دیت گیا کس سبق دھوکا دے رہا ہے جیسے سبق نہ رہا ہو لیکن سبق کان میں اس مون لگا رکھا ہے سام میں وہ کون آج کل بہت سارا دکھاتے ہیں وہ پورا دیکھ رہا ہے اور اس کو الہامات بھی ہونے ہیں پھول آؤ شکسر کیا ہو گیا کہاں سے شکسر کہاں سے پھول کہاں سے آؤ لگا رکھا ہے کان میں اس سے یہ انگلین کی کومنٹری سن رہا ہے اس کو یوں بتا رہا ہے کہ میں سبق یاد کر رہا ہوں اکنی دھوکہ دے گا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ آَسِرِ وَمَا هُمْ بِمُحِمِنِ يُخَالِعُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْكِرُونَ قرآن قرآن لِقُدَعْنِ قرآن صلی اللہ قرآن صلی اللہ وَبِالْيَوْمِ وَاہِل بِالْقُل یہ سبق یادتی بُل آیا اے سبق سناو سبق سبق تو سنیاد کی اس کے تو دل دماغ پر وہی چھایا ہوا ہے استاد محراج ہو گئے کھڑا لاؤ انگو کے پکڑو مرغہ بنو اور زیادہ ہو تیرے چھڑی سے پنچی سے خبر لگے یہ کیا ہوا جس نے استاد کو دروبا دیا دنیا کی زرزمین پر چار سمتوں پر بس جاوالے کہلاتے آدم کہتے اے کہلاتی ہیں ہوا پی بیتیاں اگر یہ اپنے اللہ کو بھول کر آخرت سے آنکھیں بند کر کر اپنی ہوا وحوش اپنی ہیوالی تقاضوں پر یہ کتنے دن دھوکہ دیں گے کس کو دھوکہ دیں گے کسی لئے قرآن نے کہا یہ ایسا کچھ نعرے بہت لگاتے ہیں شور بہت لیکن يخاضرون اللہ والذین آمنون اللہ کو بھی ایمان وانو کو بھی امت کو بھی امت کی عوام کو امت کے خواش کو وما اخداون لیکن یہ یہ تو اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیرا پر کلاری مار رہے ہیں ان کا چھوٹا کھلے گا جیسے موت کے وقت ہی موت کے بعد بندگی جو بتائی اور کی حالات جو بتائی سکرات سکرات میں آسانی اور سکرات میں شفتی روح کا آسانی سے خبز ہونا روح میں حضرت علی رضی اللہ کہن گا کہ نافرمان کی خدا کو قول کر جینے والے کی ایک وقت میں ایک آدمی پر تین سو تلواروں کے وار کیے جائیں اس سے جو تکھلیم ہوتی ہے اور فرمایا کہ یہ بھی مثال ہے مزردی اس پر ہے جس پر یہ سکھلا جاتے وہ محسوس کرتا ہے اسی لئے کہ دنیا تاجر جاہتوں کو گاہت ناجر کو مالتار غریب وں کو غریب محسوس عورت شہر شہر عورت کو شہر مرو کو مر شہر کو حرام خواست کو جھوکا دیتے رہو اور یہ اللہ کی درچ دین ہے لی اصدا دو قصوان اس لئے شیحان کہ یہ چیز آتا ہے حمل صالح فرداری اور نا فرمانی اور دونوں کے نعوات بھی دونوں کے وعادے بھی اور دونوں پر سزائیں بھی دونوں طرح کی وعادے اور وحیب جو ہماری یہ فضائل کی کتاب ہیں کسی نے روز شنگ اللہ تعالی ہمارے حضرت مولانا شعور میں بہت فرکت لے بہت فرکت اور ہمیں استحادے کیسے انجان کے ساتھ کہ میں صرف ان کی ضرورت کے لئے فرک نہیں کر رہا ہوں مجھے تو شدفے کا سواب مل رہا ہے میں صرف نماز پر نہیں جا رہا ہوں میں تو اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں کیسی باتیں کیسی شعب شعب ہیں کیسے انسان اللہ تعالی میں یہ نسبت اچھی ہے اور نسبتوں کے ساتھ یہ محنت کا جور اور اس محنت پر اس کے اختیار گیا ہے یہ اپنی کبھی دولت کا نشاہ ہی سی کہتے ہیں ہر بھی لغت میں تو شراب کے سارے تین سو سے زیادہ نام ملتے ہیں اور وہ کی گھلٹی میں شراب پڑی ہوئی یہاں تک لڑکی کا لیندر جس کے جل زیادہ پرانی شراب ہو اس کے ہاں تو لڑکی دے سکتے ہیں اس کے ہاں تو بھی نہیں ہے سوری وقت ہے ہماری لڑکی اس کے ہاں نہیں اس کی لڑکی ہماری ہے یعنی لڑکیوں کا لیندر شادی شراب کی قدام شراب کے ایسے ہی کسی کو دولت کا نشا کسی کو حکومت کا نشا کسی کو بہر خاندان والا ہونے کا نشا کسی کو اپنے حیثت کا نشا کسی کو اپنے تعلقات کا نشا نشے لیکن کیوں کہ کیسے نشے والے آئے نشا کسی کا رہا ہے نہ رہے جا روز شر نکلتا ہے اور ابھی جب مہ جون آئے گا آؤ اس کی آنکھ ہے کہ کوئی مائی کا لال آنکھ ملا کے نہیں ایک سکتا داکتر منا کریں گے کہ زیادہ نشا کرتے آنکھا پر رشا کرتا ہے لیکن وہ بھی روزانہ دوگتا ہے موت ہم ہے ہم ہے ہم ہے اور موت پر سارے دھوکیں کھل جاتے ہیں کسی مومن جس نے اپنی زندگی پر لگام لگائی خدا کی حکم کی کی کھانا کی پہن کی پی نا کی کمانا کی خرش کر نا کی میرا کی خوشی کی غم میرے اللہ کھوکم میرے اللہ کھوکم میرے آقا سنت میرے آقا جس نے اس پر لگا کہ وہ تو دنیا رو رہی ہے اور یہ جیسے حدد ملا وزی اللہ کھل ہاں کروالے رو رہے ہیں وَا فِرَا فَا وَا فِرَا فَا میرے جہا رہے ہائی جدائی ہائی جدائی رو مجھلے مخفل مخفل وَهْوَا 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 وَدَنَّ اللَّهَ احِفَة محمدًا وَحِزْبًا تم جدائی پر رو رہی ہمیں تو آنکھ بن ہوئی نہیں کہ سنکار کسی عرق ہوئی نہیں اللہ سے ملے نہیں اپنے ساتھیوں سے وَعْبُ بَكْر وَعْمَر وَعْثُمَان وَعْلِي رضی اللہ اللہ وہ سید بن ثابت وہ ثابت نقیش اور واق معلن جبل کہ یہ محادرین یہ انسار غدر نبق الاحزب محمدًا وحزبًا رو مل اس لئے خالی زندگی کے دن پورے کرنے کا نام زندگی نہیں ہے عشق المخلوقات بندہ خدا کا خلیفہ نبی کا نائب وارس خرشتے پن کے جوہرز کے اندر چھپے ہوئے ہیں جہاں زمینوں میں اور مادنیات میں سونا چانے چھپا ہوا ہوگا جو اس بندے میں اللہ کا مقرب دری اللہ کا تعلق اللہ کی محیت اللہ کی غیبی مددوں کے شامل ہونے اور جہاں رہے رحمتوں کے سائے میں قررتوں کے سائے میں قائلوں کے سائے میں سفادتوں کے سائے میں یہ پھر زبردست اس تعدادوں چھپا رکھتی اس لیے مولانا آپ تو فرمایا تھا نا وَلْبَنْزُ النَّسُّ مَّا قَدَّمَنْ لِغَجِ وَسْتَقُ اللَّهُ کَلْ قُتْ کے لئے کیا جز رکھا ہے اللہ سے لرو وَلَا تَكُونُوكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ اور یہ بھی چاروں عناصر کس انسان مجھنے کے کائنات پوری انسان کے لئے اور جیسے ان چاروں عناصر میں احتدال ضروری ایسے انسان کی ان چاروں نصبتوں میں یہ ہیوانی تقاضی پورے کرے گا یہ شادی کرے گا یہ دیوی سے ملے گا یہ بچوں سے پیال کرے گا یہ کھانا کھائے گا یہ تاڑو بال کرے گا یہ سمیدارہ اور باغات جو اس کے ساتھ ہیوانی تقاضی لیکن اس کی ایک حجوت لائے گا کہ جیسے ان چار عناصر میں احتدال ضروری اس انسان کی چاروں نصبتوں میں بھی احتدال ضروری وَحِرَ اللَّهُ اَرْحَمُ الرَّاہِمِ اَقْرَمُ الْاَقْرَمِ اَجْوَدُ الْاَجْوَدِينَ کیا کسی معباد اپنے علاق سے محبت ہوگی جو میرے اللہ کو پوری مخلوق سے اَلْخَلْقُ عَيَا لُلَّهُ مخلوق اللہ کا کمباد ہے ہر کمبے والے کو کمبے کہنے بچے محبت کہ شرطی ہو غربی عربی ہو عزمی غریب ہو عمی یہ تقصیل تو اس کی ہے لیکن محبت اس کو سب سے اَلْمَحَبَت یہ تیوریا نہ بنے یہ ساپ بچوں نہ بنے یہ اشتہا بن کر زندگی نہ گزارے منہ بن کر اسی لئے حضرت کم صلی اللہ صلی اللہ نے ایک محبت پر ضرمائی لا تحاسدو ولا طباغ غلون ولا طلع ورون وَقُونُ عِبَادُ اللَّهِ اَخْوَا جَا ایک دوسرے سے حسد مت کرو کینہ لئے پھر مت پھر کے رہو کیا دھر میں اور کیا خاندار میں کیا رہو میں کیا رہو میں شہر میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو کسی سے بھو نگر کو کسی لئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی سے ایک مطبع حضرت صلی اللہ نے پوچھا ہے بلال میرے پاس ایسے کون سے عمال ہیں کہ جنت میں بھی آگے آگے کلنے کی چاپ سنگا ہوں میرے آقا مل پر تنا آمال دو باتیں ہوتی ہے جب شبہ آنکھ کھنتی ہے ہرے ایک انترس یہ مراج شاہ جیچہ حضرت مولانا نیزاد بیان کی آدم عبر رحم قلوب تمام شہابہ کی اجتماعی شفت وہ جس نے ایک مطبع نماز تک کی نومت نہیں آئی اس سے تہلے انتقال ہو گیا وہاں سے لے گئے وہ مبوک ستی وہاں ہر ایک مشکر کا شفت عبر رحم قلوب بلو کتاب لا تحاسدو ولا تماغنو ولا تدابرو حسد مک کرو مغلی مد تھرکے رہو کلومت کنا چیز اللہ نے لا ایساونی سماع ولا عرد ولا ایساونی قل وعب مغلی زمین و آسوان مجھے اپنے میں نہیں سمو سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر مانتا ہے جو مجھ 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 سب کچھ کرتا دھڑتا مانتا ہے جو مجھ ہر مخلوق سے بے نیاز مانتا ہے اس کا دل قابل ہے میری 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 حضمات میری محبت میرا تعلق اس دل نا جائے چاہ نصبتوں میں اعتدال واہر اللہ میاو یہ انسان اپنی نصبتوں میں کنی حد سے نہیں نکھ جائے یہ بچہ میں میں فریشتہ ہوں سکھاتا ہوں بس کہ تو فریشتہ نہیں بنے کا تو انسان ہے اور پھر اللہ کی وال اتنی 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 کہ پھر خودی خدا کا دعوی نہیں منصور کے پردے نہ خدا بول رہا ہے کس منصور نے دنیا ماری کی فیران نے رب مکم العالی کہا کہا بردائی بندے ہو بندے ہو بندے گنشن خدا کی برائی کے ساتھ خدا عزمد کے ساتھ اس کی محمد کے ساتھ اس کی فرما بردائی کے ساتھ اس کی کبھی مسلمہ کا عزباب کی طرح نمو تح کا کوئی دعوی کر لے آیات ایک مدعا بالکل اخیر وقت میں حضور پاک شلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضور 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اشیر آپ کے پاس ایک چوک ایک لگ نہیں سی پر دے نہیں آپ کے بعد میں نبی کہل آیا جاؤ اور یہ نبوت مجھے گل جائے آپ صرف کتنا وعدہ کر لے تو میں اپنی کلمہ پر لگتا ہوں یا رب صلی و صلی اللہ ابدا یا رب صلی صلی اللہ ابدا یا رب المستقی بلغ مآس لنا رب لنا فی مآم مضا یا واسع الجود والکرم قربان جائے حضور پاپ صلی حسن کے میرے بعد نبوت اری لکری چھڑی جو پری ہے اس کا بھی وعدہ نہیں اللہ نبوت وہ دیتا ہے پیغمبری کا تاج وہ پہناتا ہے کہ وہ لیتا ہے خبردار کہ کہیں کتے کتے پیغمبری کا دعوی یا 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 خبردار چانور پنے میں آئے مطنی کر جانا پریشتے پنے میں آئے مطنی کر جانا ہاں پریشتے تمہارے خادی تمہارے زکمت کے وقت میں بھی تمہارے قرآن پڑھنے کے وقت میں بھی تمہارے سبحان اللہ الحمد اللہ کہنے کے وقت بھی ہر وقت بریشتے تمہاری خدمت میں لیکن ابھی تمہیں کرو نہ مجھے دیوی چاہیے نہ بچہ نہ نہ خانہ نہ نہ میں تو خرشتہ ہوں ضروری اللہ 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 ان چاروں نے اعتدال باقی رکھنے کے لئے میں ایسے کل حضرت نے فرمایا تھا اللہ جل جلال امن وال نے اس انسان پر جو کرم فرمایا ہے جان مال صلاحیت اور یہ ساری کائنات اس کے لئے قیدا کی ہے اس دن سے جس دن سے اس دنیا میں انسان آنا شروع ہوا اس جن سے اس کی تربیت کے سامات اس کی تربیت کے لئے اللہ لنبیوں اور پیغمبروں کو بھیدنا شروع کی اس لئے جیسے نسبت چار بڑی پیغمبر چار بڑے پریشتے چار بڑے عبادت چار بڑی احنا ایمان اس کے بعد نصر ان سب نے اعتدال کے لئے پریشتے چار کا غمبر ان کی تعلیمات ان کے ساتھ جو کس ان کی امتوں نے کیا اور ان کے ساتھ جو اللہ کی مددیں ہوئی وہ واقعات بیان کر کے واعتبیروا یا اولی الانسان اور ابراہیمی تعریف اور ابراہیمی صیرت پر پرنے والو اور حضرت نوحل اسلام کے واقعات کو بیان کرنے والو وحل امسان اسلام اور دیوان کی تششے کو بولنے اور سننے اور سمجھنے والو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کی شاہد عبی تالیق اور مکہ کی دیواروں پر وہ رستاویش اور آپ کا بائی آج اور آپ کے ساتھ مکہ والوں کا اکھل مدینے میں آپ کا استقال اور آپ کے دین کا دنیا پر میں پھیل نا تو کھنے والوں جب اس کے سوچو سونو سمجھو اسی لئے ہمارے حضرت مولانا بار بار خرماتے ہیں خالی بات کرنے کا نام قبلیر نہیں ہے سمجھ نہ ہے سیکھ نہ ہے کر نہ ہے اور پھر اپنی داز سے کرتے ہوئے اپنے آپ کو حیوانیت سے نکالنے ملک اس جد عراج سا کرنے خدای خلافت تک بڑا پہنتے ہوئے نبی والے غم کے ساتھ نبی والے بگر کے ساتھ نبی والے آروں کے ساتھ نبی والے آنسوں کے ساتھ نبی والے سجد و سکار نبی کے کام کو کرنا ہے ایک مکہ ہم قوام مدیدہ منورہ میں تھے ہمارے عراج دوش اللہ پاک ان کو جزائے خیر لے شاہد کی تیو ہم تمہیں وہاں لے جاتے کہ ایک صحابی حضور احمد شلل اللہ کی زیارت کے لئے رات اندھیرے میں آدھی رات تو حضور کی زیارت دی وہاں تو ایسے ربوت کے رنگ میں رنگ ہوئے تھے اور آپ کے سانسے میں دھنے ہوئے تھے کہ اگر مسجد میں ہیں آپ کی مجلس میں ہیں جیسے جنت کی خوش ہوئے آ رہی ہیں جیسے جنت پاکھوں سے دیکھ رہے ہیں جیسے وہاں کا شوق پڑ رہا ہے اگر گھر منافق ہو گیا بھول گیا اللہ کو بھول گیا جنت کو بھول گیا رسول کریم کو اپنے بارے نہیں پاک پوری جمان تو نے ایک صحابی حضور جارت کے لیے دیرے رکھ دولت کا دے پر مسجد نبی نے آئے تہ حجر شریف نے آپ نہیں دے ایک اک اک شایل ہوگا شایل برابر جنت البختی ہے قبرستان وہاں تشیر دیان ہو سجر میں تھے نہ مسجد میں تھے نہ جنت البختی تھے یا اللہ اللہ کے رسول کہاں اب ہم اللہ کے رسول کو تلاش نہیں کریں گے اللہ کے رسول کی سنتیں کپراتے اندے کپلے اتارتے سوتے جاتے کھاتے بولتے سنتے دیکھتے چلتے پھلتے سنتوں کو تلاش کرو جو محمد شرسن کی ساتھ بابر جج میں نور تھا وہی نور آپ کی عداؤں میں جون جو رہے ہیں کوئی زمانے نہ مدینہ منورہ کا کی حدود اربعہ جو تھی بہت مکتصر سارے مدینے کی ساری ذریعہ سر چان ماری کئی سرکار نہیں ترہ ترہ کے خیالات نہ جانے کس مکت کے پھوٹے ہوئے میں کیا گستافر کی ہے کیا ہوا ہے اور فکر جو ہوئے ہوئے کہ اب حضور کی ذات کو تلاش نہیں ہم کہا کریں گے اب تو شادی ہے ذلان ذلان سور سور ہنی مون ارے حضور کی سنت کو تلاش کریں مرح محمد الیاس صاحب نوو مر قد ہوئے مر دلی کے شادی میں ساتھ تلوک آتے جاتے 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 عظیب بات برمای آج جس گھر میں شادی ہوتی ہے جس گھر کے لوگ میلہ اٹھان اور علی خنم تک کو راضی کرتے ہیں ہمارے پوتے کی یہ سوٹ کے رہے یہ پیسے یہ کھانا یہ خنجل تک کو خشکتے ہیں لیکن اس شادی کے دن وہ جو حرپی اور جمہرات کو کار گزاری جاتی ہے سرطان کے لردار میں جو شادی کے دن جو محمد حضور کو ترپاتی ہے یہ ہے میرے میرے نام لوا یہ ہے میرے امتی ان کو ہے دعوے اس لئے کیونکہ اپس سنتیں تلاش کرنے ہیں اتباع سنت وہ صحابی جھونتے جھونتے غار کے پاس پہنچے غار کی اور اندھیرہ دیکھا تو امیر عزم صلی اللہ عزم سجدے نہ تے تنی کی جان نہ جان آگے کہ الحمد اللہ جتنے خیالات کے سجد ایسے اللہ کے رسول محدود ہیں خوشی کی وحر جوڑ دیں لیکن حضور کا وہ سجدہ بہت لمبا یہ بہت دیر تک تھیرے رہے اچھا بھی اب ایک دفعے دو دفعے تین دفعے آئے اور دیکھا کہ حضور سجد ہے اس لئے کہتے ہیں امیر جان حضور شیقہ رضی اللہ تعالی رجب کا جان دیکھ محمد رسول اللہ کے اعمال میں چند اضافہ ہو جاتا تھا نحنت میں بھی دعوں میں بھی دعوں میں بھی نماز میں بھی اللہ سے تعلق بنانے میں بھی اپنی آخرت کے لئے موڑی ہر چیز میں ہم کو اللہ نے محبت میں دیا چوتھی مرتبہ جب آئے جب نے کہ حضور صلی اللہ خارق ہو بھار تشریف لارے دیکھنا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ چمچ گئے خیالات نجل لیاتا یہ اللہ کے رسول اچھا صحابہ کی خاص بات ہم ہم مشکل یہ کہ ہم تو جانتا ہوں میں سب جانتا ہوں اور حضرت صعی رحمت اللہ جم کہتے ہیں آخ اس کے مدانت تو مدانت اب دردر جہل مرکت ہم ہم مانتے جانتا ہے نہیں اور دنگے بہت میں سب جانتا ہوں میں سب جانتا ہوں یہ آدمی کبھی علم کی شہرہ نہیں لیت سکتا یہ علمات کی صحبت علمات کے نروس علمات سے پوچھنا میں جانتا ہوں نہیں جانتا صحبات یہ خاص بات جو چیز پہلے نہیں لے چیز پھر از چیز فورا شمائل تیجمہ میں پورا حدیث کی کتاب ہے حضور عقم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیسی تھی آپ ناس مبارک سے سینے تک کیسی بالوں کی دھاری جاتی تھی آپ کی آنکھوں میں لال دورے کیسے تھی جب آپ کسی مسئلے میں غصے ہوتے تو آپ کے چہرے میں آپ پیشانی کی کونسی رد اگر آتی تھی جب آپ خوش ہوتے تو آپ کے سنایا اور آپ والمتبہ پر تہت اور چارہ لام کھل لگ صحابہ اسی پہل ایک ملتبہ دیکھا کہ حضور اعتم صلی اللہ سے ان کے چلنے کی عام عادت اور پیر زمین پر جماعت چلنے کی دیکھا کہ اس کی پنجے بل انگلیوں کے بل آپ تشربے جا رہے پیر کی انگلیوں کی وہ جیسے حدیث جبریل ہے کہ تہلی شیری پر آمین دوسری پر کسی پر رمضان میں اباہ رہے ہیں رمضان تو صحابی نے موسیقی اللہ کے رسول آج تو چال بدلی ہوئی اچھا تمہیں نہیں معلوم تمہیں نہیں معلوم تمہارے بھائی صحابی بن معاز کا یہ کی خال ہوا اور اس نے وہ فیصلہ دیا جو حرش والا فیصلہ کرتا مسئلہ تھا جو کے بیچ میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ سمار آق کے صحابہ اور ایک طرف ان کا اپنی خاندان اپنی برادری ان کو فیصل بنایا گیا تھا قوم سے پوچھا اے بھائی تم لوگوں کو میرا فیصلہ منظور ہے رعایت عدب اس لئے قات دین خل عدب اللہ نے سنایتا عدب اللہ عباس حضرت حضرت رضی اللہ عدب رواح رضی اللہ عدب سنا جہاں سنا وہیں بہت ہے ہم تو عدب سے بھی ہو رہے ہیں اخلاق سے اللہ محب فرما دے وسیع اس کا فرم ہے کشن لگا یا ہے اور شفیق مان کہ آخر سانس لگائے رکھ چلائے رکھ تمہیں نہیں معلوم تمہارے بھائی سادگ نماز میں کا انجفال ہوا ہے اور اس کو سب جگہ دیکھ لیا اس کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں اتنے فرشتے ہیں کہ میرے لئے پورا پیر جگوانے کی جگہ نہیں تھی کس لئے میں انگلیوں کے پل پنجے کے پر رہا تھی ایسی قیاد آتی دیکھا ایک طرف قوم تھی ایک طرف شرکار اصحاب امت مسلمہ خیصلہ جو کیا وہ پوری قوم کے حیام جوانوں کو ختم کر دیا جائے عورتوں کو بامیہ منائی جائے بچوں کی حفاظت کی جائے حضور عطم صلی اللہ عظم فرمایا آج ساد نے وہ بہت لاتیا ہے جو عرش والا کرتی ادای ہوتی ہے کھلا میرے ایکشن اور کھلانے 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 ہو چاہے اپنے کھلانے 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 کے اپنے کھلی ساساسی خدا مو مخلوق سے ہٹ کر اے اجل اللہ کی طرف ہو جائے مرحلی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس محنت کی مجمع عادت تین چیزیں ہیں ہر مخلوق کا تاثر ان سے نکر کر اللہ کی عزمت و برائد دنیا بھوڑے جتنے سامان اور جتنی چیزیں ان سب کی رغبت و شوق ختم ہو کر اعمال نموقت کا شوق یہ عمل بھی کل دوں یہ بھی کل دوں اور اس دنیا کی چکھا جون اس کی چمد دمک اس سے نظریں ہٹ کر وہ ایمان و عمال پر وہ نموت کا دامن دامنے پر وہ شنتوں کو زندگی میں جگہ دینے پر وہ برائد و حکمات پہلا کرنے پر جو بلے بلے واضح ہے تو اس پر نظریں ایسی چلی جائے کہ نہیں دائیں بھائیں دیکھنے تو نہیں اس لیے میرے دوستو خالی وقت لگا لینا مجمع جمع ہو جانا اور تقریم ہو جانا اور بولنے والا بھی اس کی صورت سے بولے اور سننے والے یہ مقصود نہیں ہے اللہ ہمارے دلوں کے رخ و شریف والمحد مخلوق سے خالق کی طرف چیزوں سے اعمال نموقت کی طرف اور دنیا کے رنگ ریلیوں سے آخرت کے نعمات کی طرف اللہ چلے پہوش کے شہرات پہ چلے دیا کیا کام سے کیسے سے چھے سو سال کی جہالت خدا پر ہم اس محنت کی طاقت تو سمجھیں چھے سو سال کی جہالت میں نبے ہوئے لہے پر لہے بھدر گئے لیت اللہ میں کیا کرتے تھے لیکن بولو لا الہ الا اللہ تب لیتون پہلے میں کی پہلے آواز کہ شریفان کی دعوت کر وہ ملکودیت اولی وہ حیوانیت نبی وہ خدای رنگ میں رنگے اور نموان کے پانچے میں ایسے دھلے یہ قیامت پہ چیانے والے انسانوں کے لیے نمونا بھر گئے وہ محنت لیے چلیے میں نے کہتا ہے نا کہ اللہ نے چیار نشوتیں بھی رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ محنت کا جہر بھی آئے اور اس محنت پر اختیار بھی آئے نیری حیوانیت اور حیوانی تقاضوں پر تو وہ پھر حجدہ اور بھیڑیا بنے گا یاد کرو فضائل ستاعت کے شوافرے کو یہ فضائل کی قابل نہیں ہے حضائر اعمال حضائر ستار یہ مسجدوں میں بھی اجتماعی تعلیمیں بھی گھروں میں بھی اور دنہائی میں اس کا مطالعہ اور مجھے یاد آیا حضر مکتدر عبدین صاحب نوار اللہ من الخدہو اس کے زمانے نہیں رسال لیتے اور امرتر کے ایک مسجد کے امام بھی تے بڑے حضر سے زمانے نہ آیا تکھتے انہوں نے خود سنایا اور انہوں نے بھی بات کیا ہم سے پہت دعواز ہو ایک مسجدہ ہوا اور اس ساتھ کے وہاں بہتنے والی مسجد میں آئے تو وہاں ہمارے یہ نواتی بھائی بھی دکھا دے سمجھے ساتھے تعلیم کر رہے کے لیے بھی ممتشاب انہیں داری ہے حضرت مولانا محمد محمد صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا اینعمال حسن صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا احتشام حسن صاحب تاری رضا حسن صاحب یہ جو حضرت کے خواستے اور علواء یہ ایک طرح مسجد میں تعلیم کر رہتے وہ بشکاش شریف کے آنچ باب جو مولانا اینعمال حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھو یاد ہے حضرت انہوں کو وہ تجیب بتائی میں حضرت کے ساتھ ساتھ کا معصیب میں یہ ہے وہ کونہ جہاں ہم تو حضرت نے تعلیم کر رہے بھی 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 پھر کھوڑی دیوری کے بعد تشریح لائے کامتشارے مولانا شاہب آمکے حضرت نے فرمایا کہ آ کر رہے یہ تعلیم کی بیراز اس کی بایت اس کا حصول اور کھا اب بڑے حضرت کو جلال آیا تعلیم کی برد ہے تعلیم کرو شدے شدے وہ آنکھ باب ہے اب اللہ میں منتخابہ کی نام سے بھی تجیب ہے تو ایک ساتھے آیا ہے مبتی صاحب کوئی حلقے سے آنکھ کا حلقہ تو وہاں علماء ہے حضرت مبتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو آنکھ پہلے گا انہوں نے خوب سنایا بہت بہت شفت کی بہت شفت کی بڑے چھوٹوں کو وہ کیسے چلا آپ کے ہیں اللہ اکبر کسی رائیوین میں ایک مربت جیسے وہ امور لیتے ہیں جماعت پر کے پوری جماعت کے مربتے امور لیں تو اس وقت میں جماعت بنائی تھی اس مہرت مبتی صاحب مولانہ احسان الحق یہاں سے اور وہاں سے بھائی اکام بھادلہ مجھے اور یہاں کے بھائی نائم اور اس طرح کی جماعت میں ہو گیا بیمار مشتر پر کا مبتی صاحب نے محمد احسان صاحب کے کمرے میں اور ان کو بھی بھلا کے وہ جو امور جو ان کو چھوٹا اور سارا لے کر میرے پاس مشتر کے پاس آئے تو مبتی صاحب جنہیں دول کوئی نہیں حضرت جنہیں جماعت بنائی ہے تم بیمار ہو یہاں ہم نے تو چھوٹا ہے یہاں ہیں اور یہ چھوٹا ہے پھر حضرت کے پاس جانا ہے وہ صاحب سنایا ہے اس کے بعد جلے میں مشتر پر کا میرے دست چل رہے تھے وہاں حضرت رحمت اللہ حضرت میں مقتصاب باہر کھڑے ہیں اور حضرت کی باہر باہر کھڑے ہیں تکی جنہیں اور مقتصاب اتشار میں نہیں ہماری چار کی جماعت جب تک چارہ انکھتے رہ جائیں گے ہم نہیں جائیں گے اے مقتصاب آپ پھر میں جماعت جماعت ہوں گے یہ دوروں میں چھوٹوں کو چلنے کا راستہ بتایا اور باہر میں اس طرح میں سب کو جانتا ہوں میں کرنوں گا میں کر رہا ہوں یہ تو ہوا بھی نہیں لگی تو پھر اس کے بیچ میں آجائے مقتصاب رحمت اللہ نے تعلیم تحلق میں بیٹھ کر ربائے تو مقتصاب نے فرمایا جائیں گے آج کی تعلیم میں مجھ کو یہ سکھایا کیونے جو اللہ کسوال بلکتا ربسترنا اور کتاب امام اور کتاب حلم اور یہ سارے مغازی اور جتن اور کتان اور یہ سارا جو آپ باب میں ہے کہ مجھے یہ سکھایا کہ یہ سارا کرمہ بیٹر ہے جو ان کی حدیث تم نے سنی اور پڑی کرمہ بیٹر لگا کے دیکھ لو یہ حدیث زندگی میں کتنی ہے اللہ کی حضمات اللہ کی ساتھ شفات پر ایمان اس کا خون شریک نہیں وہ کے نیاز یہ ایمان کی پڑی ممان کسرہ ہے مبارک بات دی ہے توبا لمن شغلہ عیبہ توبا لمن شغلہ عیبہ عن حیوب الناس البر الائولا والاسم لا یخنا لا یمسا کن ما چھتا تمہ تدنین و تدان او تمہ فال علیہ شرح بہت قابل مبارک مار ہے وہ اللہ کا بندہ اور وہ اللہ کی بندی جو ہر وقت اپنی کبھی کے دیکھنے نہیں اتنا مشہول ہو کہ اسے دوسرے کی جیسے تل حضرت نے قناہ تھا نا حریض کے ساتھ کی بردمانی سے بتنا یہ ہو لے جا کر یہ پھر دیوت تک پہنچاتی ہے اپنی بھوائے اندر میں آج آتی ہے رجوع تسندی کہا کیا ہوتا ہے اللہ ان کی امور میں بہت برکت مشیق فرمائے یہ ایسی تیم کی باتیں خران حدیث ایک حرمہ میں جل دیا ہے جیسے مولانا علیہ صحاب رحمت اللہ نے ایک حرمہ میں تل دیا ہماری اس محنت کی بنیادیں تیم ہیں سب سے پہلے اخلاص دوسرے باہمی محبت استماعیت تالی ہو کاشر ہو اکر صاحب ہو داکر صاحب چنی ہو چنی ہو چنی ہو چنی ہو ہی ہو آہو جو اس محنت میں کہ آپ میں سب کی دل گلے ہوئے اور تیسری چیز باہمی مشورہ اسی ملکوز میں یوں فرمایا اگر کام کرنے والوں میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں اخلاص کے بدہ اگر دل بجے ہوئے ہیں مشورہ کے لئے تیار نہیں جو میں کہوں مسوری یہ تینوں نہیں ہے یہ تینوں میں سے ایک نہیں ہے فرمایا بڑا خطرہ ہے بڑا خطرہ ہے بڑا خطرہ ہے کام کے لئے بھی کام کرنے والا ہوئے یہ ثرمامیتر بھی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور دنیا بھر میں چیتنا کہتے ہم تب ہوا جائے ہم دعوات کالے ہیں یہ ثرمامیتر ہے جیسے داکٹر ساتھ کی بھی رشتے جائیں نہیں ہوتی ثرمامیتر سے کرتا ہے ایمان کی کوئی حد ہے حضور والی نماز کی کوئی حد ہے ان کے سمندر کا کوئی کنارہ ہے اللہ کی ساتھ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا اخلاق ہر ایک تو اپنے سے احتر سمجھنا اپنے اکھل اس شرط کے بعد اللہ راضی ہو جائے وہ اخلاق ہم جتنا چاہے زینڈور آپ نے اخلاق کا وہ تو وہ اخلاق کرے گا کون مخلص پر کر چنائی تھا نا جو نے فرمایا جہرنمی ہے لوگ کو بڑے بڑے کارمانے بیان کر رہے تھے آپ نے فرمایا جہرنمی کیوں اشارہ کی اپنی قام کے لئے اسی امت کے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنی پوری سوہات اور پوری امانات امت کے بچے بچے کے حوالے کر رہے ہیں اس وقت میں تمام جاہلیت کے اسفیتوں کو پیاروں سے دیکھیں میری قوم میرا علاقہ میری زبان میرا حالی جتنی اسفیت ہے تم انہیں دیکھ لیا کہ اس سال میں تیرا سال کتنے مشکل سے دجھے ہیں دس سال میں وہاں بیٹے بیٹے یہاں کھانے میں زہر دے لو ان پر سہر کر لو سہر زہر سہر زہر یہ سب اس سب کے بعد جو محنت ہوئی تو نیہاون کی پہلیاں اور کہاں دنیا اور کہاں مخاراو تاش حمد سمرتن یہ اس محنت کا اصل ہے اگر میرے والی محنت کو میرے والے جذبے کے ساتھ میری والی نیت کے ساتھ میرے والے موٹے حرصوں کے ساتھ میرے والے رم و درد کے ساتھ میری والی امت پر اور انسانیت پر شکت و ترس کھانے کے ساتھ کیا چلیے کل مولانو نے فرما تھا نماز پری یہ نماز پری کے کھیل کیا وہ چسرے میں لکھر کے موپر ماری جاتی ہے وہ صرف نماز کے میں یہ مشورے یہ چلے یہ چار مہنے یہ جور یہ قرآن یہ نئے یہ سالانہ یہ اپنے اصولوں سے اپنے بھووں کے جیئے نئے شہر کا رگ ہو تو وہ موپر مارا جائے اس لئے سالانہ آخری تبدیل میں حضرت مولان نام اللہ صاحب رحمت اللہ نے جب پورے ملک پرانوں کا جور تھا سنگل والی مارا فرما تھا درتے رہو کرنے کا یہ زمان آئے درتے رہو کہ ایسا نہ کہ سارا کیا کرائے موپر مہار مانتے رہو جتنا کہا ہے دیسے کہا ہے حموم گشن خشوز گشن غلائی کتاب نے تعلیم ان کتاب کی کتاب میں مسجد میں جو میرا بتایا ہے اسی رائی میں سخت سے اخیر میں حضرت رحمت اللہ نے حادث آب دی تھے اور ہمارے انگلین کے پھرانے ہزارت کے اور بہت کالی چیز نے چل رہی تھی تو حضرت نے نسائح اور ہدایات نسائح اور ہدایات کے نام بکلے چھوٹی سکیدار تکیے پہلے جن سے لے کر آدمی اس راشتے میں ختم رکھ وہاں سے لے کر اخیر تک مسجد راکھ کام بھی وعون کام بھی پانچ تام دی مسجد کی جماعت تو سارا ایس سادیار آسان سر پھار اسی لئے ایک پہلے فرمایا ہم جا کے رہے تو وہاں اور جو مل سا ہمارے کام تو بہت آسان ہے کیوں حضرت کیوں آسان فرمایا اس محنت پر جس کو کچھ لینا ہے وہ آخرت میں اللہ سے لینا ہے جگہ کس بہت ہاں جب کام کرنی وراؤں میں نفس آنیت آجاتی ہے میری چلے میں جو کہوں وہی یہ کہ وہاں سے زبریں چروہ ہوتے خدا ہمیں اپنے بھران کی تعلیمات پر حیل تو فکر دے اس لئے میں دوست پر کہہ رہا دا یہ چار اناس چار رسبتیں ہیں اور چاروں میں اعتدال کے لئے اللہ نے چار بڑے پیغمبر دے اور چار بڑے عبادت ہیں نماز روزہ زکاة اور حج اس کے بہت تفسیر مہائش صاحب رحمت اللہ فرماتے خواہش ات پر نفس کو لبانے کے لئے روزہ اپنے تو صحیح سعمال کرنے کے اور نماز کے مزاد پر آنے کے لئے نماز عبادت اور حکار پر آنے کے لئے اور مال کی محبت یہ نہیں اللہ خطہ میں جانی اور مالی عبادت میں ان دوست میں سب اور پھر کہ ہم ہم اکیرے نہیں ہیں مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجب سارا بلکر ایک امت ہے یہ پورا اجتماعی اور امت بنے کا مزاد بنے اس کے لئے حضر بہت اللہ عفشت سلام تمہارے علاقے کا ہو تم جانتے ہو ان کی زمان جانتے ہو نہیں جانتے ہو عطم و کام عفشت سلام کھانا کھلا اسلام کو رواج ہو کھانا شد نے یہ مزاد بنوایا تھا اسی لئے ان چار چار بڑی بڑی کتابیں تورا انجیل جبور قرآن اور چار بڑی بڑی عبادت دیں جس کے سرے پہلے ایمان کے بغر تو کچھ ہے نہیں ایمان کے ساتھ نماز روزہ زکاة خد جانی مالی ہر طرح کی اور ان سب میں اعتدال اور عالمی نظام کے تمہارے نبی تمہارفات کے میدان سے پورے عالم کا اور قیامت کہنے والی انسانیت کا ذنہ دار بنا کے تشکیل گئے ہیں کس نے حج میں میری قوم برائی نہیں افش السلام و آت مط آم حج خروج جنت رب بی سلام حضائل بتلائے مشاہل بتلائے اسی لئے حج سے تہلے حضون منا سکھ اکوم یہ سیکھنا اتنا ضروری ہے قبلی قبلی دعوت قبلی تک پہلے قبلی سیکھو تو سہی دعوت سیکھو تو سہی دعوت کو سمجھو تو سہی حضور فرما رہے ہیں امت سے رخصت ہو رہے ہیں اور یہ حج کہ حج پیسوں سے نہیں ہوتا حج اوہنوں سے نہیں ہوتا مینہ میں کتنا حرفات میں کیا مجھ دیفے میں کیا مطقے میں کیا بیت اللہ کا طواب مقابی رہی اور وہاں سے واپسی اور وہاں سے واپس کے پھر کن جسمات کے ساتھ حضور کے ہاں سے سوہات لے کر اور صرف خجور زمزم تقسیم کرنا نہیں جیسے یہ مجمع تل جوڑ میں گئے جیسے بچے گھر میں پوچھتے ہیں ہم تل جوڑ میں گئے تھے خلا محرش صاحب کی تقریف سنی خلا حضرت کی سنی ماشاءاللہ سوہ لے امت کا دم لے کے آئے نیر کے مجھلے کا غور لے کے آئے محمد صرف کی آنچ پھندی ہو جائے اڑام سے بن جائیں بھیڑی پنے سے حجدہ پنے سے سور پنے سے اور چیتے اور پیچھو پنے سے نکل کر پرشتوں والی صفات میں آ جائیں سرکہ اللہ نے موقع بھی دیا ہے حضرت شاب آ رہی پھر اس کے بعد رمضان آ رہے پھر کی رات مین آمات ہیں اور اس کے ختم ہوتے ہی حد کا موسم شروع رہا ہے کہ کہاں گئے تھے کیا بتا وہ کہاں گئے تھے اللہ تو راضی کرنا ہے اس کی ناراض سے کرنا ہے وہ مال کی کمی زیادتی سے راضی ہوتا ہے نہ راض وہ کناہ وں سے ناراض ہوتا ہے سب چی پت کی تو جا کر گی اس جو میں واقعہ سنا رہ تھا کہ جو حضور صلی چودی مرتبہ میں حضور کیا ہوا یاد آیا وہ ہم کو لے گئے تھے حضور صلی اللہ صلی رہے میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھا یا جت تک اللہ نے رعدان لیا مات اللہ لعزب ہم وان تبی لبی آپ کے گھوتے ہوئے امت تو ہم امیر وان اعزاز لے جائیں گے آپ پہ چھوڑے دنے تو آپ یہ پردہ فرما جائیں گے پھر اگر آپ کے بعد یہ سچی توبہ کرتے رہے وہ بھیشن ابل توبہ نہیں دھو انگلیا لوگ آگوں پر ایک ناک پر ایک سر پر ات توبت ام لگنی تھی مال کہا لگنا تھا کیا سوٹ رہ تھا ان بھتروں میں ڈھونا تھا اے اللہ اس کا مہنہ بھی آ رہا ہے جس میں رمضان میں تو ہر عمل نفلیں فرزوں کے برابر ساری دنیا کے مختوں تو چیاؤں کو جوان کر سکتے جو کہ دو رکعت نفلیں فرزوں کے برابر ہو سکتے اگر تو دو رکعت تو پوچھتا ہے ساری دنیا دو رکعت پھلے غیر رمضان میں نفلیں نفلیں ہی رہیں گی یہ تو پیرے خدا کا خرم ہے اور تیرے آقا کا تندل ہے کہ نفلیں فرزوں کے برابر ہو خدا نامتوں کی قدر کرنے دو بھی دے اس کا اصل سر سے پہلا جو مدرسہ ہے سر سے پہلا اس کا مدرسہ ان میں اتجاز پیدا کرنے کے لئے وہ بیت اللہ ہے اس کے بھی چار کون ہیں حضر اسود یمانی شماری اور شماری شامی یہ چار اس کے بھی چار کون ہیں بری کتاب چار بری پیغمبر چار اور میں اگر یوں کہوں کہ میں مان لتا ہوں مہینے چار میں نہیں مان ہوں گا تم سے چار مہینے مجھے تو نقد چاہیے اب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ رہی کے جب انہوں نے مدینہ منورہ میں مدینے والوں سے بات کی تھی تو فرما آت اس مدینے میں رہنے والے تین قسم تھے پوری جان پورا مال آدی جان آدھا مال کم سے کم ایک دہائی سالانہ یہ پورا مال کا بھجمہ ہے پورے مل کا ہے چنجدہ سمجدار اور ذکر مند ہے اور کیسی مبارک بادیاں ہیں ان کے لئے میرے دوستو کس وقت صرف وہ کھرے ہاں جو یوں کہیں کہ بہت کھاریا بہت بہت سولیے اور بہت تجھ اپنے ارمان پورے کر لئے اب تو چینہ ہے دعوت کے لئے مرنا ہے دعوت کی راہ میں کمانا لئے فرچ کرنا ہے دعوت کے لئے اللہ راضی ہو جائے محمد صلی اللہ کے آنکھیں خندے ہو جائے اور آفدت بن جائے اس کے لئے ہمت کر کے پوری پوری زندگی واضح کرے رہا